نحمد نصر لیلہ رسول کریم ام آباد میں بیٹی علینا اور ان کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں جن کی دعوت پر ایک بار پھر مجھے مددو کیا گیا ہے گوشت بزار کراتا چلوں کہ مجھے بیٹی علینا کی ایک ای میل ملی تو سوالات کے متعلق سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ میرے محاسبے کا سماع ایک بار پھر رنگ لائیا ہے آج کا طلب کیا جانا اللہ سبحانہ وتعالی خیر فرمائے عام طور پر مجھے پیشمنٹ سے بڑا خوف آتا ہے کہ ناگاہ میں اپنی صفائی میں کچھ کہنے سے رہنا جاؤں لیکن اگر باطنیت کا موضوع ہوگا تو علمی بحث کے لیے بندہ ہمیشہ انشاءاللہ حاضر ہوگا بہرحال جواب پیش ہے جناب شمسو رام جی کباریا صاحب کا سوال نمبر ایک ہے کہ میں نے سٹی کورٹ کے ریکارڈ روم میں پتا کیا ہے مقدمے سے متعلق لیکن سٹی کورٹ کے ریکارڈ روم کے لوگوں نے صاف صاف انکار کر دیا ہے کہ ایسا کوئی مقدمہ ہمارے انیس سو چیاسی کے جنہ پرانہ ریکارڈ میں نہیں ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم لوگ پبلک کو بے وکوف اور گمراہ کرنے کے لیے آپ ہی آپ بوکس بندل وازی ماتتے ہو اور جھوٹا بیان کرتے ہو کوئی بات تو صحیح کیا کرو ورنہ چھپ رہا کرو لگتا ہے گپ لگانے کے شوق ہے آپ کو کیا؟ اس سوال کا جواب دیگر دو سوالات کے جوابات کہ بعد آخر میں دیا جائے گا پیس کی معذرت چاہتا ہوں ان کا سوال نمبر دو ہے مزید یہ کہ ان کا اگلا سوال آگا خانی مذہبیات کی حساس مگر بلا دلیل احمقانہ اور بساختہ اظہار سے متعلق ہے وہ کہتے ہیں اور ہمارے مولا حضر امام پر تم لوگ فجول میں بکٹ بکواس کرتے ہو اس سے کیا ملے گا؟ تم لوگوں کو حضر امام کے نور کا چمک کا علم نہیں نور کی چمک اس طرح تم لوگوں کم نہیں کر سکتے تم لوگوں کو خامشی سے رہنا ہوگا ورنہ حضر امام کی پھٹکار پڑے گی اور ایسی مار پڑے گی کہ تم سب خاک ہو جاؤ گے ہم آگا خانی منپسند بھلے لوگ ہیں ہم لوگ کو پھکڑگا مال نہ سمجھو اور تم لوگ تیرا ہیریسٹ لوگ ہو تمہارے مولا لوگ کو کلٹی کرے گا تو تم کو سمجھا جائے گا کہ ہمارا باطنی مذہب بھلا اور سندر ہے تم لوگ اردو میں تم لوگ ارو برو میں کیڑا مکوڑا نکالتے ہو اور جھوٹا الزام لگاتے ہو یہ بند کرو بکواس ورنہ اچھا نہیں ہوگا تم سب کا باجہ بجا دے گا تم کمزور لوگ ہو مکڑی کے جیسا یا مچھر کھٹمل جیسا ہمارا حضر امام بہت مضبوض ہے آئرن کے جیسا بلکہ سٹینلس ٹیل کے معافی تم لوگ کیوں یہ بات نہیں سمجھتا کہ حضر امام میں علی کا نور ہے اور وہ نور رسول کا ہے اور وہی نور خدا کا ہے جسے ہم سعیدہ کرتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ شرک ہم نہیں کرتے تم ملہ مصلہ لوگ کرتے ہو شرک وہ ایسے کہ خدا کے ساتھ کسی کو مکس کرنے سے شرک ہوتا ہے ہم تو خدا ہی حضر امام کو کہتے ہیں اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ اس کی عزت کو چارچان لگتا ہے اور سورج کی طرح چمکتا ہے تم سب لوگ ملہ مصلہ لوگ کوئی ایک دن آخر حضر امام پر ایمان لانا پڑے گا وہ نبی اور علی کی لڑی میں سے ہے حق سچا کا ہمپایا ثابت ہے ملہ باپا پر سلاوات کرو وہ تم پر کھیر کرے گا وہ دنیا کی آفت سے بچانے پر رحمت کرے گا اگر ایسا تم لوگ نے نہیں کیا تو تم لوگ جائل ہو تمہیں سمجھنے میں بھی سو زار اور لگے گا ہم لوگ اپنے امام حاضر کی ہر بات کو باطنی طریقے پر سمجھتا ہے ابھی بھی وقت ہے تم لوگ خاموش ہو جاؤ ورنہ جاؤ گے جہنم میں اب ہم بتائے گا تم لوگ کتنا صفیت جھوٹ بولتے ہو کہ اسماعیلیوں نے مسجد بنایا ہے ہمارا تو جماعت کھانا مبارک ہوتا ہے جہاں ہم مولا باپا سے دعا کرتے ہیں اس کا عبادت کرتے ہیں حاضر امام ہمارا مولا ہے اس میں خدا کا نور ہے جس کو ہم صحیحہ کرتے ہیں اور ہم زیادہ بات نہیں کرے گا تم ہمارا مشنری وائز یا مکھی کامڑی جیسے آ کر بات کرو آپ کا دماغ کو وہ نورانی باتاں ملے گی بات نہیں کرو گے اس لئے تم لوگ اس سے وقت لے کر ملاقات کرو وہ لوگ باطنی علم کا کھا جانا ہے تم لوگ کچھ علم نہیں رکھ اس لئے جائل گوار ہو تم سے تو اچھا ہوش ہوشیدی ہے جو اپنا گدہ گاڑی چلاتا ہے مگر خاموش رہتا ہے لیکن تم لوگ تو گرے پڑے چمبو ملواری ہو جو پڑ پڑ اور ٹرٹر ہی بولتا ہے اللہ لوگ تمہارا سمجھ میں کائے کو نہیں آتا مولا حاضر امام تم گلہ لوگ کو سمجھ بیچار دے یہ ہم دعا کرتے ہیں کھانا و دان کھانا و دان جوابات بالترطیب ہر سوال کے مطابق ملحوظ قاتل رکھتے ہوئے پیش ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد بڑا مسئلہ گھمگی گھمبیر ہے نہ سر ہے نہ پیر ہے بہرال جناب شمسو رام جی کواڑیہ صاحب کے سوال نمبر دو کا جواب پیش ہے لیکن سوال کا وہ حصہ جو بدزبانی بدتمیزی خرافات اور دھمکی پر مبنی ہے اس کا جواب نہ دیا جانا ہی خیر کا باعث ہوگا یہ ان کی ذہنی کیفیت ہے جو پستی کی مذہر ہے اخلاق کا مظاہرہ کم ترین انسان کو بھی بعض دفعہ اروج کی منزل تک پہنچانے کا باعث قرار پا جاتا ہے لیکن بد اخلاقی لیکن بد اخلاق انسان جو ہو اس کے شرط سے بچھنا چاہیے اور میں کیا کہہ سکتا ہوں یہی میرا جواب ہے البتہ انہوں نے مجھ پر ایک گوہتان تھپا ہے وہ یہ کہ میں نے کب کہا ہے کہ اسماعیلیوں کی مسجد ہے یا وہ مسجد بناتے ہیں میں نے تو یہ کہا تھا کہ مسلم اسماعیلیہ مسجد نماز پڑھنے والے اسماعیلیوں کی مسجد ہے جو بلوک نمبر سات فیڈرل وی ایریا کراچی میں واقع ہے ان کے سوال نمبر دو بابا طاقہ خانی مذہبیات سے متعلق مکمل اظہار پر بھی میں معذر چاہوں گا کہ ان کی باطنی تعلیمات عقائد و نظریات پر کوئی جواب یا بات بیان کروں یہ تمام مکاتبیں فکر کہ علماء اکرام مفتیان اعظام اور مفسدین دین اسلام کا کام ہے والحمدللہ انہوں نے اس حساس موضوع پر کھل کر دینی نقطہ نظر و شریعت متحرہ سے مختہ مضبوط در کے تحت مذکور عقائد و تعلیمات باطنیاں کو غیر اسلامی مشرکانہ اور مردود قرار دیا ہے مفتیان اکرام نے اپنے جاری کردہ فتاوہ جات میں آقا خانیوں کو واضح طور پر کافر زندی کو منافق اور مشرک تقرار دیا ہے جس سے کسی مسلمان کو ذرہ برابر انکار نہیں اب میں بھلا ایک ادنا سا طفل مکتب کی کیا مجال کہ اپنی ناچیز حقیر رائے کا اظہار کروں میں تو اپنے علماء اکرام دین حق اسلام کے اور مفتیان اعظام کی خاق فا کے برابر بھی نہیں جو ان کی دی گئی حقیقی تعلیمات کی موجودگی میں کچھ اپنی کمزور رائے کا اظہار کروں یہ تو پھر سورج کو روشنی یا ممبتی یا تیل کا چراغ دکھلانے کی نسبت ہوگی یعنی میرا چھوٹا مو اور بڑی بات جس کی میں ہرگز کبھی جسارت نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ سے مجھے اس سے محفوظ رکھنے کی استعداد ہے یا اللہ مجھے ایسے کسی بھی عمل سے محفوظ رکھ آمین میری درخواست ہے کہ تمام مسلمانوں کو کتاب آغا خانیت کیا ہے کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے ورنہ کتاب ہم آغا خانی مسلمان کیسے ہوئے جو آغا خانیت اسماعیلیت اور باطنیت کا انسائیکلوپیڈیا ہے جس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے جس سے سارا باطنی مذہب کا کھیل سمجھ میں آ جائے گا مزید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جانشنے کے لیے جناب سید تنظیم حسیم رحمت اللہ علیہ کی معروف تصنیف اسماعیدیہ آغا خانیوں کا تعریف کا مطالعہ کیا جائے سب پتہ لگ جائے گا جو دین باطنی پیش کیا جاتا ہے اب اسی تسلسل میں بیان ہے سماعت فرمائے مجھے جو اہم قانہ مشورہ موصوف قباریہ صاحب نے دیا ہے اس کا میں متحمل نہیں ہو سکتا میرا دماغ الحمدللہ درست ہے کوئی پھرا ہوا نہیں ہے کہ میں ایک بور مسلم کی حسیت سے کسی آغا خانی مشنری وائز مکھی یا کامڑیا سے مباعثہ کروں جبکہ میں خدا نو خاص تک کبھی جماعت خانے کے نہ تو اندر گیا اور نہ ہی مجھے اندر کی باطنی باطوں کا بنفس نفیس علم و متعلیہ ہے جبکہ ہر آغا خانی باطنی تخیہ کا ماہر اور اصل بات کو گھما کر تور سے توران تک پہنچانے کا استاد ہے وہ تو ریوٹس حضرات تک کی صحیح باطوں تک کو ان کے مو پر جلا دینے کی ترقیبیں جانتے ہیں اور صفہ انکار کر دینے کو باطنی طریقہ کہتے ہیں حالانکہ جھوٹ ہمیشہ جھوٹ اور سچ ہمیشہ سچ ہوتا ہے جس کا ریوٹس تو بولتا ثبوت کے لیے خود صاحب کا مذہبی آغا خانی وعاوستگی کا مو پولتا اعتراف اظہار کی سنت کے لیے کافی شافی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آغا خانی جھوٹ پہ جھوٹ کیتا ہے چڑھا کر یہ کہتے نہیں تھکتا کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج کرتے ہیں اور زکاة بھی دیتے ہیں اب بھلا میں یہ کیسے کہہ سکوں گا کہ آغا خانی نماز بطریقہ رسول صلی اللہ علیہ بطریقہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سنت رسول صلی اللہ علیہ کے مطابق پڑھتے ہیں بلکہ وہ تو خود ساختہ دعا مشرکانہ الفاظ کے ملغوبے کے ساتھ پڑھتے ہیں اور دیگر وہ کوئی ایسی عبادت جو اسلامی قرار دی جا سکی کیسے کرتے ہوں گے ہمیں جو بھی معلومات حاصل ہوئیں وہ تو صرف ریوٹ حضرات سے ہی معلوم ہوئیں جو پکی و سچی ہیں بفرض محال ہم اگر ان کے کسی سکولر یا مشنری سے ان کی گمراہانہ تعلیمات پر کوئی مبایسہ یا بات کن بھی لیں تو اگر انہوں نے استفسار کر لیا کہ آپ نے خود جماعت خانے جانے پر اپنا یہ بیان دیا ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ ہم کبھی جماعت خانے نہیں گئے اس پر وہ کہنے میں حق بجانب ہوں گے کہ آپ سنی سنائی بات پر یقین کر ویٹھے کم از کم آپ کو تحقیق کرنی نشائیہ تھی اس پر ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تو ریورٹس حضرات سے ہی ساری باتوں کا علم لیا ہے اس پر وہ کہیں گے کہ ریورٹس نے آپ کو غلق اور جھوٹی معلومات فرام کی ہیں اور آپ کو اندیرے میں رکھا ہے اس صورتحال کا بس ایک ہی علاج ہے کہ ان بھولولینیوں کی چلا چلی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے کہ مشنری سکولرز یا کسی عام آگا خانی سے بالمشافہ برہراست مباہسے کے لیے حاضر ثبوت ریورٹس حضرات ہی اہل قرار پائیں گے تاکہ ان کے مباہسہ و مناظرہ و بحث پر جماعت خانے کے اندر کی خفیہ باتیں باوت عبادات باطنی رسوم رواج کی تمام باتوں کا پول صرف ریورٹس ہی کھول سکے گا جبکہ بار مسلم تو ہاتھ ہی ہاتھ ملتا رہے گا یعنی لوڈ کے بدوگر کو آئے لیکن ریورٹس اپنے پیدائشی ثبوت کی بنا پر حق پر سچ بیان کر سکے گا مسلمان کے علماء بھی وہ ہی بات بیان کریں گے جو ریورٹس کے بیان کی روشنی میں انہیں متعلق کی جائے گی چنانچہ یہ تیپ آیا کہ ریورٹس ہی حق کو سچ بات کرنے والے روشنی کے منار قرار پائے اور تصدیق کی بنیادی گواہی دینے والے مستند ومچاز ایتھارٹی بھی ریورٹس ہی ہیں اس نے اتفاق ہے اور نہ ہی مسترد کر پائے گا کیونکہ ان کے علاوہ وہ کسی اور سے کوئی ثبوت و شہادت میسر نہ ہو سکے گی اب بھلا مجھے کیا پڑی ہے کہ میں خوامخواہ ریورٹس ہزرات کے ہوتے ہوئے اپنی بات خراب کروں یعنی آ بیل مجھے مار اگر خانیوں کا کیا ہے وہ تو اپنی باطنی تعلیمات ذہن سازی اور تقیئے کے سارے ایک لمحے میں کسی سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دے دینے میں کوئی شرم و آر محسوس نہیں کتے بس یہی ان کا باطنی مذہب ہے جو ان کے حاضر امام نے اپنے فرمانوں کے ذریعے رائج کر رکھا ہے جس سے آگر خانیوں کو ذہنی غسل کے مدارس سے گزار کر ذہن سازی کی جاتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دین اسلام کے خلاف تعلیمات و اقدامات سے بھی قطع نہیں ہشک جاتے اور انتہا پر کفر و شرک کو بھی اپنا لینے کو اپنی عبادت کی انتہا قرار دیتے ہیں لیکن پھر بھی خود کو خالص مسلمان ہوئے کہ اعلیٰ درجہ کے دائی اور مومن کہلاتے ہیں ان کے اس دعوے کی قلعی کھولنے کا فیصلہ الحمدللہ علماء اکرام و مفتیان الزام نے تو کر دکھایا ہے لیکن بہرحال انقریب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی مقننہ یعنی قومی اسمبلی سے آئین انیس سو تیہتر سے بھی ہونا احمد علی مرزی جناب ظلفقار علی بھتو کے ہاتھوں بل پر دسخت کیے جانے پر اسی پاداش میں غیر مسلم کافر اقلیت قرار پا چکے ہیں عمر غالب ہے کہ قادیانی ختم نبوت کے عقیدے میں تسلسل نبوت کے قائل پائے گئے تھے جبکہ کلی طور پر ان کی پکڑ یہی الفاظ ثابت ہوئے حالانکہ گمان غالب ہے کہ قادیانی شریعت متہرہ کے مکمل طور پر منکر نہ تھے باوجود اس کے اسلامی جمہوری پاکستان کی قومی سمبلی نے سات ستمبر انیس سو چوہتر کو آئین میں ترمیم کر کے قادیانیوں مرزائیوں کو گر مسلم قرار دی دیا تھا جبکہ مذکورہ اس اقدام کے آقا خونیوں کے عقائد گمراہانہ مسرکانہ ہونے کے ساتھ ساتھ صفات خداوندی حضور جل میں شرک اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی قائل ہی نہیں قرآن کریم کے حقامات کے منکر اور شریعت متحرہ کی تنصیر کی جانے پر قدر زیادہ گریفت کے متقب ہیں اور انہیں قادیانیوں مرزائیوں کے مقابلے میں عقلیت قرار دینا بہت آسان و سہل عمر ہوگا جو قابل قبول بھی ہوگا فیصلے کی دیئے وقت تعاقب میں گرسر گڑتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ عدل و انصاف کا شکنجہ ہنی کب حرکت میں آتا ہے اور مقافات عمل کے تحت آقا خانیوں کی گریفت اللہ سبحان و تعالیٰ کب کرتا ہے اس لیے کہ گریفت قریب ہے واللہ عالم مذکورہ بیان زمین پرائے میں پیش کیا گیا ہے جس کا تعلق نفس مضمون سے نہیں کتنے تجرب کی بات ہے کہ شمشور آم جی کباریہ صاحب بلا وجہ باواز بلند مجھے دعوت دے رہے ہیں کہ میں جماعت خانے میں جا کر مشنری مکھی سکالر سے ملقات کر لوں جبکہ میں راسل قریدہ توحید پرست مواحد اور بار مسلم ہوں الحمدللہ اب سوال یہ ہے کہ مجھے جماعت خانے میں جانے کون دے گا جبکہ نمائی طور پر ہر جماعت خانے کے باہر اجتماعی مسلمانوں کو اگاہ کرنے کے لیے ایک بورڈ آویزہ رہتا ہے جس کی واضح تحریر یہ ہے کہ اب لمحہ فکریا یہ ہے کہ اجازت کس سے لی جائے کیا مسلمان کو اجازت ملے گی جبکہ وہ بارش یعنی سنت داڑی رکھے ہوئے بھی اب اس احماقانہ تنقید کے جوابات کو لپیٹتے ہوئے موضوع کا روح شاعر اسلام والمسلمین حضرت ابو معاویہ نصیر بن عبدالعزیز محضر اللہ علی کی معروف زمانہ نظم حاضر امام کفر کی طرف یہ چلتے ہیں جس کے پسے منظر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سربستہ ہے جو اس نظم کے وجود کا باعث قرار پایا ابو معاویہ محترم فرمایا کرتے تھے ہوا یوں کہ ایک کتابچاہ اسماعیلی معبود تحقیقی جائزے کا مطالعہ کرتے ہوئے انہیں درزل تحریروں تحریر نقل کفر کفر نہ باشد کی مستعب پیش ہے اقتباس نمبر ایک جو صفحہ نمبر پانچ سے لیا گیا میں براہ راست محمد کی نسل سے تعلق رکھتا ہوں اور دو قرار مسلمانوں کی قصیر تعداد مجھ پر ایمان رکھتی ہے مجھے اپنا روحانی پیشوہ مانتی ہے مجھے خراج عطا کرتی ہے اور میری عبادت کرتی ہے اس وجہ سے کہ میری رگوں میں پیغمبر پیغمبر محمد کا خون ہے آغا خان سوم بہوالہ ایور لیونگ گائٹ از قاسم علی ایم جے شایہ کردہ اسماعیلیا اسوسییشن پاکستان کراچی اس زمن میں نوٹ فرمائیں کہ اس اقتباس نمبر ایک کی باطنی دروگ گوئی افشاہ کرنے پر وضاحت پیش ہے کہ کموں بیش سو سال پیشتر دو کروڑ مسلمان یعنی ان کے مریدان آغا خانیوں سے یہ ایک تعداد ظاہر کی گئی ہے کہ جو دو کروڑ ہیں جبکہ آج موجودہ یام حال میں مردم شماری میں آغا خانیوں کی کل تعداد کا تخمینہ ایک اشارت کیا چھ ملین یعنی کل صرف سولان لاکھ کے قریب ہے سمجھ میں کچھ آیا آپ کو یہ ہے باطنی دروگ گوئی جس کی ایک اور مثال بھی پیش ہے آغا انسوم کے مذکورہ فرمان کے مسلمانوں کی کثیر تعداد مجھ پر ایمان رکھتی ہے مجھے اپنا روحانی پیشوہ مانتی ہے یہ ہے باطنی دروگ گوئی نمبر دو جس پر وضاحت سمات سرواتے چلیں روحانی پیشوہ سے متعلق صحیح خبر اقتباس روحانی پیشوہ کے خطاب سے متعلق یہ باور کرا دینا برموقع ہوگا کہ روحانی پیشوہ کا خطاب مروجہ مذہبی القاب تعریف یا ذابطوں میں شمار سے خارج ہے بلکہ دور غلامی میں ہندوستان پر برطانوی دور حکومت کے ایام کی عدلیہ نے روحانی برطری کے قرار کا دائمی تاج درزیل الفاظ کے ساتھ عطا کیا تھا جس کا مفہوم کچھ یوں ہے ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے آقا خان ہمیشہ کے دیئے اسماعیلی لوگوں کا روحانی پیشوہ قرار دیا گیا اور ان کے خدای اختیارات کو حبول کر لیا گیا بحکم بس اس عطائی نسبت کی وجہ سے ہر آقا خانی اپنے مولا حضر امان سے دعائیں کر کے اس کی فضل کا ہمیشہ طلبگار رہتا ہے ماخوز اس کتاب ہم آقا خانی مسلمان کیسے ہوئے اب بیتی از اکبر علی غلام حسین صفحہ نمبر دو مذکورت و باطنی دروگوئیوں کے حوال زمین پیش کیے گئے ہیں اب سمات فرمائیں اکتباس نمبر دو بحوالہ صفحہ نمبر دو سو چین میں مقدس گنان کا مجموعہ ماخوز گنان برہم پرکاش از پیر شمس الدین یک کے از مطبوع اسماعیلی اسوسییشن برائے انڈیا بمبئی اس کل جگ میں خداوند عالم کا مظہر ظہور انسانی جسم میں ہے اور وہ ساری روحوں کا شہنشاہ یعنی حاضر امام مذکورہ بالا اکتباسات نمبر ایک و نمبر دو پر مبنی تحریر باعث وجود نظم حاضر امام کفر قرار پائی اب سمات فرمائیں نظم حاضر امام کفر جو خالق گنان ہے حاضر امام کفر مشرک ہے بے ایمان ہے حاضر امام کفر کہتا ہے مجھ میں روح علی کر گئی حلول مقرر ارشاد پھر سے جو خالق گنان ہے حاضر امام کفر مشرک ہے بے ایمان ہے حاضر امام کفر کہتا ہے مجھ میں روح علی کر گئی حلول گستا خوت زبان ہے حاضر امام کفر خوجے جماعت خانوں میں جس تصویر کو پوچھیں سن میں مشرکاں ہے حاضر امام کفر افکار ہیں زلیل تو کردار ہے رزیل شیطان در شیطان ہے حاضر امام کفر منکر نماز روزہ کا حج کا زکاة کا یہ منکر قرآن ہے حاضر امام کفر زندقیت لا دینیت الہدیت کا آج ہر طور خوشتباں ہے حاضر امام کفر آلی یہود و آلی ہنود آلی شنیع وضاحت ہے شنیع کے محنتہ نظر نہیں کرنے والا آلی ہنود آلی یہود آلی شنیع ان سب کا ترجمان ہے حاضر امام کفر مسئلما قذاب سے جان ہے حاضر امام کفر حاضر امام رقص و سرور و شباب بھی اریانیت کی جان ہے حاضر امام کفر مشروع ذہن راہ جہنم پہ گامزن انشاءد ہے مشروع ذہن راہ جہنم پہ گامزن کفران در کفران ہے حاضر امام کفر یہ حسن بن سبا کی اولاد فتنہ خیز اب داخل بہران ہے حاضر امام کفر سہنیت کا حشیہ بردار یہ زلیل قذاب دو جہان ہے حاضر امام کفر نظم کا اختتام ہوا اب ان کے یعنی شمسوس بھائی کے آخری سوال نمبر تین کا افتدائی حصہ سماس فرمائے دیکھو ہم لوگ جماعت کانے میں دعا پڑھتے ہیں عربی میں صلاح دعا کو کہتے ہیں اور تم مسلح لوگ جس کو نماز بولتا ہے وہ عربی کا لفظ نہیں فارسی کا لفظ ہے لیکن ہم دونوں عبادت کرتا ہے اچھا بتاؤ اسماعیلی اور ملہ مسلح لوگ کے درمیان میں جو مذہب کا جنگ یا پھڑا چالو ہے اس کا کوئی حل بھی ہے یہ تھا سوال نمبر تین کا افتدائی حصہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ جماعت کانے میں دعا پڑھتے ہیں جو عربی میں صلاحات ہیں اور صلاحات دعا کو کہتے ہیں جبکہ نماز عربی کا لفظ نہیں ہے ان کی یہ بات قابل تشریح و وضاحت کیے جانے کے لائق ہیں جبکہ بات دلیل پر مبنی بھی ہے سمات فرمائیں زمانہ قدیم سے چلاتا ہے کہ نماز فارسی کا لفظ ہے جو متصل اور قریب ہونے کی برائے عبادت کے لئے مروی جا ہے اور برے صغیر میں مستعمل قدیم سے چلا رہا ہے جبکہ صلاحات قرآنی لفظ عربی کا ہے جو عبادت کے مفہوم میں دعا کے مہنی میں ہے اگر آگا خانی واقعی عربی لفظ صلاحات کو انہی مہنوں میں اپنائے ہوئے ہیں جو قرآن مجید کی عربی زبان میں مروی جائیں تو پھر اپنی خودساختہ صلاحات بمعنی دعا میں مشرکانہ اور خودساختہ الفاظ کا اضافہ کر کے اس کی حیت ترقیبی کو کیوں لٹ پلٹ دیتے ہیں اور قرآن مجید کے عربی لفظ صلاحات کی ادائیگی و ترویج کی مثال مکہ مکرمہ میں ادا کی جانے والی عبادت کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہیں پھر حقیقت اس مذہبی مسئلے سے جسے محصوف نے جنگ پھڑا قرار دیا ہے اس اختلافی تنازع کے حل کے لیے شہید حضرت مولانا محمدی اصولت یعنی رحمت اللہ علیہ کی معروف زمانہ تصنیف کتاب اختلاف امت اور صراط مستقین کا اگر متعلیہ ابتدائی طور پر کیے جائے تو تاغوتی تمثیل اپنے طور پر بکھتی چلی جائے گی اور حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی جس سے مسئلہ مذکورہ کا حل نکل سکتا ہے اور ہدایت کی راہ کو پانا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ جبکہ دوسری صورت جس سے متعلق شمسو صاحب نے فرمایا ہے کہ کوئی راہ نکالو تو بھائی بہت مشکل ہے اس کی صورت یہ ہے کہ جماعت خانے کے آباد رکھتے جانے سے متعلق ان کا پیان اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے اور اس میں کی جانے والی کفریہ عبادات شرکیہ رسوم گمراہ ناقائد اور آقا خان کی پوجا پاٹ خوشی سے جاری و ساری رکھنے کی تمنہ ہو تو ہمیں اس پر کوئی اطراز نہیں آپ جو چاہے کریں بس خود کو مسلم نہ کروائیں اور دین اسلام سے اپنی خود ساختہ وابستگی کا پرچار نہ کریں اور آخری نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا خان کی جھوٹی وراست کا تائیم محض اپنی خود ساختہ تاریخ کے غیر معتبے ذرائع سے دھنڈورہ نہ پیٹیں اس طرح ہم تمام مسلمان خوش ہو جائیں گے پھر چاہے سیدھا کریں آقا خان کو یا خوشی منائے اور اسی خوشی میں چاہے ہندووں کے رام شیام یا بندر دیوتا اور پتیس کروڑ دیگر دیوتاوں کو بھی آپ اگر پوچھیں گے تو ہمیں کوئی اطراز نہ ہوگا پھر ظاہر ہو جائے گا قرآن کا وہ بیان لکم دینکم ولیدین جو مسمم طور پر ثابت ہو جائے گا جبکہ آپ تو جدی پوچھتی رام جی ہیں پھر خوشیاں منانا جلیبی کی پرسات اور لڈو بے ڈکھانا یہ تھے ان کے دو سوالات بلکہ پوری قطعہ کہانی آدھا راجہ آدھی رانی مذکورہ ان تمام احوال و حقائق و جوابات کے اختتامیہ بیان پر اب شمشو رام جی قباریہ نے جو سوال نمبر ایک میں لیٹیگیشن سے متعلق اعتراضی بیان دیا ہے اس کا مدلل تشفیب اور جواب سماعت فرمائے جو کہ اپیسوڈ جو میں ہوگا والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ